ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیسے ہیں آپ آج ہم دیکھیں گے ٹاپ فائف سکیری گوشٹ ویڈیوز تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں یوٹیوب یوزر میڈی بار کی یہ مانتی ہے کہ جب سے وہ ایک قبرستان کی ایکسپلوریشن سے واپس لوٹی ہیں تب ہی سے ہی کوئی پریت آتما ان کے پیچھے پیچھے گھر تک آ پہنچی ہے وہ بتاتی ہیں کہ انہیں اکثر اپنے بیک یارڈ میں کوئی عجیب چیز دکھتی ہے اور یہ بھی کہ وہ جو کچھ بھی ہے دھیرے دھیرے ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک رات تب ان کے ہوش اڑ گئے جب کسی نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی نگی نمی ملتا ہے تو ترحب ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ایک سفید ٹرانسلوسنٹ فگر میڈی کے فرنٹ ڈور کی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے اور بجائے پیچھے مڑ کر وہاں سے بھاگنے کے یہ آکریتی رائٹ سائیڈ گھوم کر بیچ ہوا میں گائب ہو جاتی ہے میڈی اور ان کی بہن دروازہ کھولتی ہیں پر انہیں وہاں کوئی بھی نہیں ملتا اس گھٹنا کو جو چیز ڈراؤنا بناتی ہے وہ یہ کہ اس رہسمے فگر کے لیے بینہ سیڑھیاں اترے یا ریلنگ کو فاندے وہاں سے نکل پانا پوری طرح ناممکن ہے جبکہ یہ آتما کودنے جیسی کوئی حرکت کرتی ہوئی کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی میکسیکن انویسٹیگیٹر نوکٹم بولو شہر تولوکا ستھت ایک ایسے کھنڈھر فارم ہاؤس میں بلکل اکیلے آئے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی بیچین آتما واس کرتی ہے جسے فیروتی کے لیے کٹ نیپ کیا گیا تھا اور جب اس کے ماں باپ سمیں رہتے پیسہ نہ جھٹا پائے تو اپہرن کرتاؤں نے لڑکے کو بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا بائیس منٹ کی اس شارٹ انویسٹیگیشن میں نوکٹم بولو ویسے تو خود کچھ زیادہ خاص نوٹس نہیں کر پائے لیکن جیسے ہی انہوں نے بائیس دسمبر دوہزار اکیس کو یہ ویڈیو یوٹیوب پر شیئر کی تو ویورز نے اس میں کچھ بڑا ہی شاکنگ پوائنٹ آؤٹ کر لیا کیا آپ نے دیکھا انویسٹیگیٹر جب اندر گھوسنے سے پہلے گھومتے ہیں تو ایک پر چھائی نمہ آکریتی بائی طرف کھڑی ہوئی دکھائی دے جاتی ہے بینا اس پر گوھر کیے نوکٹم بولو آگے بڑھتے رہے اور جیسے ہی وہ جانچ پرطال ختم کر واپس گھر لوٹنے کی تیاری کرنے لگے تو ایک بار پھر جاتے جاتے وہ اس چیز کو ایکسیڈینٹلی کیپچر کر گئے وہی بھیانک سایا اب ایک اوپن سپیس میں بلکل موشنلیس کھڑا ہے نوکٹم بولو کو کوئی آئیڈیا نہیں کی آخریے فگر کیا ہو سکتی ہے جبکی ویورز آشوست ہیں کہ یہ اسی مرڈر کیے گئے لڑکے کی آتما ہے ڈیائیگو سپائکرز کی سٹوری کو آج پھر کنٹینیو رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں اس میں ہوئی ایک بہت ہی گمبیر ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کچھ نہ کچھ پیرانورمل یا تو ہیمی یا پھر ڈیائیگو کے ساتھ گھٹتا تھا وہاں یوزولی ایک ڈال بھی موجود ہوا کرتی تھی ریسنٹلی ڈیائیگو کا پیٹ ڈاگ اس گڑیا کے اراؤنڈ عجیب برطاو کرنے لگا وہ یا تو ہر وقت سہما ہوا نظر آتا یا پھر جب کبھی اسے گصہ آتا تو وہ اس گڑیا کو ہی نوچنے لگتا ایسی ہی ایک رات ڈیائیگو نے دیکھا کہ ان کا ڈاگ ڈر سے کرہا رہا ہے اور جب وہ اس کے نصدیک پہنچے تو وہاں وہی کتھت بھوتیا ڈال بھی پڑی ہوئی تھی پھٹی ہوئی گڑیا سے ڈیائیگو کو جولری راک اور ایک لوکٹ ملتا ہے یہ لوکٹ ڈیائیگو کی بہن ماریا کا تھا جو بچپن میں ہی کھو گیا تھا اور اب یہ اس گڑیا میں کیسے آیا خود انہیں بھی اس کی کوئی جانکاری نہیں اس ان ایکسپلینڈ ڈسکوری کے بعد ڈیائیگو جہاں کہیں بھی اس لوکٹ کے ٹکڑے کو رکھتے وہی پر انہیں عجیب پریزنس محسوس ہوتی اتنا ہی نہیں ماریا بھی اب خود کو اور زیادہ ظاہر کرنے لگی تھی ڈیائیگو کو یہ شک ہے کہ ماریا نے ہیمی کو پوزیس کر لیا ہے ہیمی نہ تو اب ان سے کوئی بات کرتی ہے اور نہ ہی اپنے کمرے میں سوتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہی میں انڈور کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی ہے ڈیائیگو کے لئے سیچوئیشن اب اور بھی گہراتی جا رہی ہے کیونکہ ماریا کی آتما سے چھٹکارا پانا تو بہت دور اب دھیرے دھیرے ہیمی بھی اس کے چنگل میں فنستی جا رہی ہے ویسے آپ کی رائے میں ڈیائیگو کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ان گھٹناوں پر لگام لگائی جا سکے مجھے کمنٹ کر کے ایک بار بتائیے گا ضرور سٹیٹ آف گریرو میکسیکو میں موجود ہاسپیٹل نیلسن آستاسیو پچھلے سات سالوں سے کھنڈھر پڑی ایک ہونٹڈ عمارت ہے کئی سارے ڈاکٹرز کی بینہ کسی کارن موت ہو جانے اور پیشنٹس دوارہ بھیانک اپاریشن دیکھے جانے جیسی چلنگ ہٹناوں کے چلتے وہاں سٹاف سے لے کر مریضوں تک میں سال در سال بھاری گراوٹ درج کری گئی ایسے حالاتوں میں ہاسپیٹل زیادہ سمیں تک سروائیو نہیں کر پایا اور آخر کار دو ہزار پندرہ کے انت میں اسے پوری طرحیں جیسے کا تیسہ چھوڑ دیا گیا لوکلز کی مانے تو یہ اسپتال ہی ایک قبرستان کو ہٹا کر بنایا گیا تھا جو ایونچولی اس میں ہو رہی پیرانورمل ایکٹیویٹیز کے پیچھے کا مکھے کارن بنا کہا جاتا ہے کہ جو کوئی یہاں رات بتانے کی حمد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونا لگ بھگ تیہ ہے انہی کلیمز کی پرتال کرنے جب گوست ہنٹر لالو ایس کلانٹے پیرانورمل انویسٹیگیشن کرو موندو پیرانورمل کے ساتھ ایستاسیو ہاسپیٹل پہنچے تو بے حد ہی کم سمیں میں انہیں بھی وہاں کسی کی موجودگی کا آبھاس ہونے لگا ایم کkkkkkk اسے ایم که مسجد ایم که اندی ایم که 여자 zela امیرا یا کہ شہر میں手ول کیوں میں قل single حضرت جشہت سے صرف ایدیس کچھ تو کچھ ماが پہرتچی Minister جلیماروں کے پہرے پہرeling کچھ مقید مقید slیمار gir علیہ جو ڈالوہ یہ دیگر تھی لگو شکل اسی نیست کھری فی سیست کھری مرمان للمہنے مرمان للمہنے مرمان 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 والی اسی امان والی والی موسیقی دور ہال سے آوازیں آنے کے بعد ٹیم بھاگتی ہوئی وہاں دیکھنے جاتی ہے لیکن راستے میں ہی پڑے ایک ٹیبل کا ڈرار اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کمروں کے دروازے کرسیاں اور ویل چیئرز میں بھی ہلچل ہوتی ہے پر یہ سب اس کے سامنے پھر بھی کچھ نہیں تھا جو ٹیم تب کیپچر کر لیتی ہے جب وہ ہسپیٹل میں بنے پرارتھنا ککش میں داخل ہوتی ہے موسیقی موسیقی جیسی یوزیل موفمنٹ کے بعد لالوں جب دروازے کی اور مڑتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک فگر تیزی سے چھپتی ہوئی دکھائی دے جاتی ہے سب ہی جلدی سے دوڑ کر باہر کی طرف دیکھنے جاتے ہیں پر انہیں وہاں کوئی نہیں ملتا اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بھوتیا انٹیٹی نہ ہو کر کوئی سکوارٹر یا بے گھر ویکتی ہو مگر پھر بھی اس بات کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ آخر ہسپیٹل میں پڑا اتنا سارا سامان رینڈم لی اپنے آپ کیسے ہل رہا تھا ایک بچہ آدھی رات میں اٹھتا ہے اور پھر کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اس کے ماں باپ بری طرح سہم جاتے ہیں ایسا کرتا ہے کسی طرح بچہ پالنے کے کنارے کھڑا ہو کر بینا کسی سہارے اچھا بیلنس بنا کر کسی ادرش چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے ویورس مانتے ہیں کہ بچہ ایک پیرانورمل انٹیٹی کو دیکھ کر اس کے قریب جا رہا ہے جبکہ ایک کومنٹر نے لکھا کہ ہو سکتا ہے ایک پریت آتما نے ہی بچے کو پکڑ کر اس طرح وہاں کھڑا کیا ہو اب گھٹنا چاہے پیرانورمل ہو یا نہ ہو مگر اس طرح چھوٹے بچے کا رونا اور ایک جوکھم بھرے سپورٹ پر کھڑے ہونا کسی بھی ماں باپ کو بری طرح ڈرا سکتا ہے بھارت سے آئی اس رہس میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ویکتی کو کچھ ایسا بھیانک نظر آتا ہے جو کیمرے کی آنکھ میں تو قید نہیں ہوا لیکن ضرور اس شخص کی نظروں میں وہ کافی زیادہ ٹراؤمٹائزنگ تھا لڑکا کسی نا دکھنے والی چیز کو خود سے دور کرنے کی جد و جہد میں نیچے گر جاتا ہے اور آخر کار انکونشس ہو کر وہاں پڑا رہتا ہے کئی مانتے ہیں کہ اسے وہاں کتھت طور پر موت کا فرشتہ نظر آیا تھا پر کیونکہ یہ شخص جانکاری کے مطابق بلکل صحیح سلامت ہے تو کچھ ویورز اسے ایک ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو مانتے ہیں پر آپ کی رائے میں یہ کیا ہو سکتا ہے ایک اصلی سوپر نیچرل اینکاؤنٹر یا کچھ آسان سا ایکسپلینیبل پاپلر یوٹیوبر ڈینیس ڈومین اپنے چینل کی ایک سیریز سکیری بیڈ ٹائم سٹوریز کے لیے اپنے ہوم ٹاؤن بریبیر کوریشیا میں لوکیٹڈ ایک قبرستان ایکسپلور کرنے پہنچے ہوئے ہیں ڈینیس نے بتایا کہ بچپن سے ہی یہ جگہ انہیں بری طرح دراتی آ رہی ہے اور اب یہاں کیول موجود ہونے بھر سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدھی رات کے بعد جب ڈینیس سیمیٹری کا ٹور دیتے ہوئے جا رہے تھے تو وہاں کچھ ایسا قید ہو جاتا ہے جو بے حد ہی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا کیا آپ کو دکھا کوئی ویکتی یا کوئی چیز جس کا شریر عجیب طرحے سے ڈسٹورٹڈ ہے سیڑھیوں کے اوپر قبروں کے بیچ کھڑا ہے مگر جیسے ہی ڈینیس پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پوری ویڈیو کے دوران صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹا سا قبرستان بلکل خالی پڑا ہے اور خود ڈینیس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ وہاں بلکل اکیلے تھے تو اگر آخر ایسا ہی تھا تو پھر یہ انٹیٹی کیا تھی جو اتنی رات گئے وہاں منڈرا رہی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور کھنڈھر اسپطال میں قید ہوئیں وچلت کر دینے والی پریت آتمائیں دیکھنے کے لیے رائٹ سائیڈ آ رہی ویڈیو پر کلک کریں تو اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ